موسیقی روس اور یوکرین کے بیچ اوپجے بیباد پر ہوئے یدھ پر بھارتی چھاتر بہت مشکل دور سے گجر رہے ہیں مدھ پردیش کے عادی واسی باہل عمریہ زلے کے مانپور کا ایک یوبک عبہ گپتہ بھی یوکرین میں فسا ہوا ہے اور اپنے وطن واپسی کا بے سبلی سے انتظار کر رہا ہے یوکرین میں ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر رہا عمریہ زلے کا یوبک عبہ گپتہ جس نے پریجنوں سے ویڈیو پول پر بات کی اور وہاں کی بھائی بھائی استیتی کو بیان کیا اس نے کھانے پینے کی سمسیاں بتائی ساتھ ہی کہا کہ وہ جہاں چھپے ہیں وہاں روشی سینہ نے چاروں طرح سے گھیل لیا ہے جس سے اب بے نہ تو کہیں آ سکتے ہیں اور نہ ہی کہیں جا سکتے ہیں بیٹے کے یوکرین میں فسے ہونے پر پریجن بھی بہت چنتے تھے عمریہ کریکٹر کو بھی ماملے کی جانکاری دی گئی ہے جس کے بعد زلہ پرشاسن نے ابھائی کے فسے ہونے سمبندی سبھی جانکاری ایم بیسی کو بھیجی ہے بہت چنتی تھے بھائی کہ لڑکا کئی سے آ جائے کیا کچھ بات ہوئی آپ کی بچے سے ہاں وہی بات صاحب میں ہو جاتی ہے بس اب اس سمیت میں ایسے چل رہا ہے اور کلیکٹر صاحب کو آپ نے سوچت کیا کیا کلیکٹر صاحب کو ہاں وہ کیا تھا بڑا بالا کھمارا وہ کیا کہتے ہیں اس کو آن لائن جیسے کلیکٹر صاحب بولے ہیں کہ وہاں منترالے میں ہم بھیج دیئے ہیں اور سرکچیت آئیں گے ایسی بات ہوئی ہے کرین میں پڑھائی کر رہا ہے میں بھی اس کا سٹوڈنٹ ہے اب بانکروں میں فسے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کھانے کھانا ہونا دو تین دن سے نئی مل رہا ہے سائیڈنگ سے اور ویڈیو کالے میں اپنی بات ہو رہی ہے جیسے بھی وہاں پہ ہم گورنمنٹ سے بولنا چاہیں گے کہ ہمارے بھائی کو سرکچیت انڈیا واپس لا دیں مریہ سی رازکمار گوتم ساگل ٹی بی نیوز